چیف منسٹر بیہار نتیش کمار نے الزام آئیت کیا کہ سہسرام اور بیہار شریف تشدد میں دو اپراد ملاویس ہے چیف منسٹر نے کسی کا نام یہ بغیر مرکزی وزرداخلہ حمد شاہ اور اے آئی ایم آئیم صدر بیریسٹر اسددین اویسی کا بلواستہ حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ماضی میں کبھی ایسا تشدد نہیں دیکھا ہے رام نومی پر اچانک ایسا ہو گیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس سادش کے لیے دو اپراد ذمہ دار ہے انہوں نے سہسرام اور بیہار شریف تشدد میں کولیدی رول ادا کیا ہے ان میں سے ایک شخص ملک پر حکومت کر رہا اور سہسرام اس کی ریلی کو منسوب کیا گیا تھا جبکہ دوسرے اس کا ایجنٹ ہے یہ دونوں مشتری کا طور پر بیہار کو بدنام کرنے کی سادش کرتے ہیں نتیش کمار نے کہا کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ ایجنٹ بی جے پی کی حمایت کرتا ہے اسے کہا گیا ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف بیانات دے تاکہ لوگ اس سے معمول کی بات سمجھیں لیکن وہ ایک ایجنٹ ہے وہ یہ حقیقت ہے سہسرام اور بیہار شریف میں تشدد کی بات مرکزی وزر داخلہ امیت شاہ نے نظم الزب کی ناکامی کے لیے نتیش کمار حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور نئی دہلیم میں آساد الدین اویسی نے بھی یہی الزام آئیت کیا تھا نتیش کمار نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ مرتقبین دوسری ریاستوں سے آئے تھے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسیا ہر زاویے سے تحقیقات کرتی ہے وہ لوگ ہر گھر پر جا رہے اور آپ بہت جلد نتائج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ان لوگوں نے امدنن ایک مخام میں تشدد برپا کیا کیونکہ اسے وہاں ریلی نکال نہیں دی دوسرا مخام بیہار شریف تھا آپ جانتے ہیں کہ خبل ازی اس مخام کو بیہار کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ ریاست کا نام بھی بیہار ہے اسی لیے میں نے اس مخام کا نام بیہار شریف میں تبدیل کر دیا ان لوگوں نے وہاں تشدد پھیلا دیا ہے چیف نیسٹر نے مزید کہا کہ ہم نے کسی مرکزی وزیر کو ریاستی چیف نیسٹر کے بجائے کسی گورنر سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا انہیں معلومات نہیں ہیں اور وہ ملک کے دستور میں یقین نہیں رکھتے